سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پنجاب اسمبلی عراقین اسمبلی قیامت کا سلسلہ جواری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں عراقین اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان، خلیل تاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئیں بیگم اشرت اشرف فیصل کھوکر، شہباز کھوکر، سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ گئیں ہیں کچھ دیر بعد مریم نواز کی زیرے صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تنی اتحاد کانسل کے رہنماؤں کی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جی ہاں پنجاب اسمبلی میں ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پہنچ گئے ملک احمد خان، خلیل، طاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئیں جبکہ ویگم اشرت اشرف، فیصل کھوکر، شہباز کھوکر، سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ گئیں ہیں کچھ دیر بعد مریم نواز کی زیرے صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا جبکہ سننے اتحاد کانسل کے رہنماؤں کی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چار وجہ رکھا گیا ہے اور اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے ارکین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد ارکان اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان، خلیل، طاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئی ہیں بیگم اشرت اشرف، فیصل کھوکر، شہباز کھوکر، سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ چکی ہیں کچھ تیر بعد مریم نواز کی زیرے صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا سنی اتحاد کانسل کے رہنماؤں کی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جی ہاں پنجاب اسمبلی، ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان، خلیل، طاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئی جبکہ بیگم اشرت، فیصل کھوکر، شہباز کھوکر، سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ گئی ہیں کچھ تیر بعد مریم نواز کی زیرے صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا جبکہ دوسری جانب سنی اتحاد کانسل کے راہنماؤں کی بھی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے پنجاب اسمبلی، ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان، خلیل، طاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئی بیگم اشرت اشرف، پیصل خوکر، شہباز خوکر، سلمہ بڑھ بھی اسمبلی پہنچ گئی ہیں کچھ دیر بعد مریم نواز کی زیرہ صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا سنی اتحاد کانسل کے راہنماؤں کی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی، ارکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان، خلیل تاہر سندھو، زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ بیگم اشرت اشرف، فیصل خوکر، شہباز خوکر، سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ گئی ہیں کچھ دیر بعد مریم نواز کی زیرہ صدارت مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا سنی اتحاد کانسل کے رہنماؤں کی پنجاب اسمبلی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے پنجاب اسمبلی کا نیا سپیکر اور اجیپٹی سپیکر کون ہوگا؟ فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا اور نون لگ کے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کانسل کے احمد خان بچھڑ میں مقابلہ ہوگا اور اجیپٹی سپیکر کے لیے نون لگ کے زہیر اقبال اور سنی اتحاد کانسل کے مہین ریاض مددے مقابل ہوں گے اراکین اسمبلی خوفیہ رائے دہی کے ذریعے سپیکر اور جبکی سپیکر کا انتخاب کرے گی اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور جبکی سپیکر کے انتخاب کے لیے ایوان میں دو پولنگ بوت بھی قائم کر دیے گئے ہیں اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے اراکین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے مسلم لگنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعدات میں اراکین اسمبلی پہنچنا شروع ہو چکی ہیں ملک محمد احمد خان خلیل تاہر سندھو زکیہ شاہ نواز اس وقت اسمبلی پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ بیگم عشرت اشرف فیصل کھوکر شہباز کھوکر سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ گئی ہیں جی ہاں منتخابات تو ہزار چوبیس کے نتیجے میں بننے والی پنجاب اسمبلی کے تین سو اکتر ارکان میں سے نو منتخب تین سو اکیس ارکان نے بطور قانون ساز حلف اٹھا لیا تھا گزشتہ روز اور سپیکر سپینٹ خان نے ارکان اسمبلی سے حلف لیا تھا پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز نون لیگ اور اتحادیوں کے کل دو سو اکیس ارکان اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے نون لیگ کے ایک سو ترانوے ارکان اسمبلی جبکہ خاف لیگ کے دس پاکستان پپلز پارٹی کے تیرہ استحقام پاکستان پارٹی کے پانچ ارکان اسمبلی نے حلف اٹھایا ہے آپ کو اب تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاف کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں ارکان اسمبلی کے آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکان اسمبلی پہنچ گئے ہیں ملک محمد احمد خان خلیل تاہر سندو زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ گئے ہیں جبکہ بیگم اشرت اشترا فیصل خوکر شہباز خوکر سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ چکی ہیں کچھ دیر بعد مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا جبکہ دوسری جانب سنی اتحاد کانسل کے راہنماؤں کی بھی پنجاب اسمبلی میں آمد کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار بجے رکھا گیا ہے اور اس سے قبل جو ہے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ رکھا گیا ہے نون لیگ اور اتحادی عراقین کی پنجاب اسمبلی آمد جاری ہے اجلاس کی صدارت نامزد وزیرعالہ مریم نواز کریں گی سپیکر اور جپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی پنجاب اسمبلی کا نیا سپیکر اور جپٹی سپیکر کون ہوگا فیصلہ کچھ تیر بعد ہوگا اور نون لیگ کے ملک احمد خان اور سنی اتحاد کانسل کے احمد خان میں مقابلہ متوقع ہے جپٹی سپیکر کے لیے نون لیگ کے زہیر اقبال اور سنی اتحاد کانسل کے مہین ریاست مدد مقابل ہے عراقین اسمبلی خوفیہ رائے دہی کے ذریعے سپیکر اور جپٹی سپیکر کا انتخاب کرے گی اس وقت پنجاب اسمبلی عراقین جو ہیں وہ اسمبلی پہنچنا شروع ہو چکی ہیں اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں عراقین اسمبلی پہنچ رہی ہیں جس میں اب تک جو ہے ملک محمد احمد خان خلیل تاہر سندھو زکیہ شاہ نواز اسمبلی پہنچ چکی ہیں بیگم اشرت اشرف فیصل کھوکر شہباز کھوکر اور سلمہ بٹ بھی اسمبلی پہنچ چکی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پنجاب اسمبلی عراقین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے میاں نوید نے ہمیں جوائن کیا ہے میاں نوید اپ ڈیٹ کیجئے گا عراقین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بلکل تقریبا جو ہے وہ دو بجے کا ٹائم تھا پارلیمنی کمیٹری جو نون لیگ کی تھی پارلیمنی کمیٹری کا جلاس جو ہے وہ شروع ہونا تھا جس میں جو ہے وہ بریفنگ دی جانے تھی خفیہ رائشماری کے حوالے سے جو سپیکر پنجاب سبلی کا جو آج یہاں پر کنٹیسٹ ہے یہاں پر جو انتخاب ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تمام عراقین کو نون لیگ کی جانے تھی جتنے بھی ان کے عراقین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحادی جماعت کے جتنے بھی عراقین ہیں ان کے ساتھ ایک جہاں پر پارلیمنی کمیٹری کا جلاس تھا اس کے بعد ان کو بریفنگ دی جانے تھی اس کے بعد جو تقریبا چار بجے کا جو ہے وہ اجلاس پنجاب سبلی کا شروع ہونا ہے اور چار بجے کا ٹائم دیے گئے اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج جو کہ اجلاس کے اندر جو ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کا معاملہ ہے سپیکر کا انتخاب ہونا اور اس کے بعد ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا اور یہ خفیہ حرائش ماری ہوگی اس حوالے سے جو پنجاب سبلی کے اندر بقیدہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر پولنگ بوت بنائے گئے جس کی رازداری رکھنے کے لیے مکمل طور پر ہر طرح سے اس کو کور کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ارہاکین اسمبلی جو ہے وہ اس کو جو خفیہ طریقے سے جو ہے اپنا ووڈ کاسٹ کر سکے ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا تاہم آج جو ہے وہ چار بجے کا ٹائم ہے جس میں جو ہے وہ اس جلاس کو طلب کا رکھا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے اور اس وقت اگر صورتحال دیکھے تو ایک بڑی تدار جو ہوا ہے عرقین تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو جو عرقین ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ اور کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں تم جلاس کے اگر بات کرتے ہیں تو چار بجے کا یہ ٹائم ہے لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ جلاس تخیر کا شکار ہوگا کل بھی ایسا ہی ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے اور انیس منٹی یہ تخیر کا شکار جلاس رہا تھا لیکن آج بھی یہی ابھی تک جو صورت یہاں پر یہی لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ جلاس تخیر کا شکار ہوگا تامیس حوال سے مفتل جو میمبرز ہیں نون لیگ کے جس میں خاص طور پر جو ہے وہ نامزد سپیکر کے لیے ملک احمد خواہ وہ بھی یہاں پر پہنچے خواہیہ سلمان عرفیق زکیہ شاہ نواز اس کے علاوہ اور متدد ایسے جو ہے وہ راکین یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پارلیمنی کمیٹی کا جو نون لیگ کا جلاس ہے وہ یہاں پر انہوں کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مریم نواز ابیتہ نہیں پہنچی کچھ تیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گی جی اچھا میاں نوید آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اجلاس کے تاخیر ہونے کا خدشہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے تو ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں تو کیا ان کی جانب سے کوئی موقع سامنے آکے وہ کب تک پہنچیں گے آجی بکل سپیکر کی بات کرے تو سپیکر کا جو ابھی تک یہاں پر جو ہے وہ انفرمیشن نہیں آئی کہ وہ یہاں پر پہنچ جائے لیکن آہ سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان کی صدارت میں ہی یہ جلاس کیا جانا ہے اور اس جلاس کے جو ہے وہ ان کی جیسے وہ یہاں پر پہنچ جائے کیونکہ ابھی تو ٹائم اگر دیکھا جائے تو ٹائم بھی جو ہے وہ ابھی چار بجے کا ٹائم نہیں ہوا جو کہ جلاس شروع ہونے کا ٹائم چار بجے لیکن ابھی تک سپیکر کی جو آمد ہے وہ اوپر نہیں آئی نہیں ہوئی ابھی تک جو سپیکر پنجاب اسمبلی یہاں پر نہیں پہنچے تو ہم آہ جیسے وہ پہنچیں گے جلاس تا بھی شروع ہوگا ابھی جو ہے وہ پارلیمنٹی کمیٹری جلاس نونلی کی بھی شروع ہے وہ بھی ابھی جلاس ختم نہیں ہوا اس کے ساتھ مریم نواز کی آمد ابھی تک نہیں ہوئی اور یہ تمام جو آمد ہوگی رہا ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی پہنچے گے تو پھر من اس کے بعد جلاث ہوا جو وہ یہ جلاس ہوگا تھا ہمیں یہ بھی خدشہ ظاہر کیے جا سکتے ہیں یہ تخیر کا بھی شکار ہو سکتے ہے اور کالو کی اگر بات کر رہة تو کالو بھی جو ہے وہ جب پنجاب اسمبلی کا جلاث کا جو مقررہ وقت تھا اور اس مقررہ وقت کے پر پنجاب اسمبلی کا جلاث شروع نہیں ہو سکتا اور آج بھی جہی ہی زہر کی خدشہ زہر کیا جا رہا ہے کہ آج بھی جلاز تخیر کا شکار ہوگا ہنگامہ رائی بھی متوقع ہے کل بھی نوک جوگ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں جماعتوں کے ساتھ نوک جوگ رہی تھی لیکن آج دیکھنا ہوگا کہ چار بجے اگر اس کا ٹائم دیا گیا وقت دیا گیا تو کیا چار بجے وقت کے مقرر پر جلاز شروع ہوگا اور کیا سپیکر کے آج انتخابات ممکن ہو سکیں گے یہ ابھی سیکیورٹی کی کیا سورتحال ہے سیکیورٹی کی سورتحال کے بارے میں آگاہ کیجئے گا آج بکل پنجاب سمبلی کے اگر بات کرے تو پنجاب سمبلی کے اطراف میں جو ساری سڑکے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ان کو وہاں پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر پلیس کی باری نفری تینات ہے وہاں پر جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد ہی ہر ایک اجازت دی جاتی ہے یہ بقاعدہ جو ہے وہ ایک صبح سے جو ہے وہ صبح بارہ بجے کے بعد ہی یہ سارے معاملات تھے ایک سکیورٹی تینات کر دی گئی تھی اور مکمل طور پر انسپیکشن کے بعد مکمل طور پر چیکن کرنے کے بعد کار دیکھنے کے بعد پھر ہی ہر شخص کو اندر آنے کے اندر آنے کے جانتی ہے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی میناوید کے مسلم نون کے پاس واضح اکثرت موجود ہے اور اس پارٹی کے جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس واضح اکثرت موجود ہے تو اسمبلی کی جو سپیکر اسمبلی ہے وہ ملک احمد خان کے نامزد ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں جی بک اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے جو کاغذتیں نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں وہ جو ہے وہ نون لیگ کے جانب سے ملک احمد خان ہی جو ہے وہ نامزد ان کے محید بارا سپیکر کے لیے اور جس طرح نمبر آف گیم کیا اپنے بات کی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایک سو ٹھانوے جو ہے وہ نشستیں نون لیگ کی اپنی نشستیں ہیں جس میں اقلیتی مخصوص نشستیں ڈال کر اور باقی از آدمی دوار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پپلز پارٹی بھی ہے کافلی بھی گئے تو ایک واضح اکثریت ہے اور اگر یہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ نہ بھی ملیں تو پھر بھی ان کے پاس جو ہے وہ ایک اکثریت موجود ہے ایسی جس سے وہ جو ہے وہ یقینی طور پر یہی ہوگا کہ سپیکر کا انتخاب بھی جو ہے وہ نون لیگ جی جائے گی ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب بھی وہ جی جائے گی اور قائد اوان بھی یقینی طور پر یقین ہے نون لیگ کے بعد اس وقت جو ہے وہ اکثریت موجود ہے ہمارے ساتھ شاہد رزوی بھی موجود ہیں انہی سے صورتحال جان لیتے ہیں شاہد رزوی سیکیارٹی کے بارے میں کیا تفصولات ہیں آپ کے پاس آج بلکل یہ ڈی ایج آپریشن سیدگی لیناسی رزوی نے پھجاب اسمبلی کا دورہ کیا ہے چونکہ آج سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا جو ہے انتخاب جو ہے ہونے جا رہا ہے اس حوال سے سیکیورٹی کے اندرامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں آہ ڈی ایج آپریشن سے لیناسی رزوی نے سیکیورٹی اندرامات کا جائزہ لیا اسلمبلی کے اطراف جو ہے سیکیورٹی انتخابات کو بھی چیک کیا ہے ڈیوٹی پر موجود افسران نے جو ہے ڈی ایج آپریشن کو جو ہے سیکیورٹی اقدامات بارے بریفنگ دی ہے ڈی ایج آپریشن نے افسران اور جوانوں کو جو ہے خطاب ان سے کیا ہے اور لڑ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت بھی کیا ہے سید علی ناصری رزوی نے پرٹرولنگ ٹیموں کو بھی جو ہے موثر گشت کرنے کا حکم دیا ہے امن امان کا قیام اور شہروں کی فاضد کے لیے جو ہے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے جو امن امان سے رکھنا ڈالنے والوں پر خلاف جو ہے سختی سے نبتا جائے گا ڈیوٹی میں لاپرواہی غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈی ایج آپریشن جو ہیں وہ مال روٹس میں دیگر اسمبلی کا جو گیٹ ہے وہاں بھی انہوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو چیک کیا اور ان کو انہوں نے جو ہے اہلکاروں نے دیگی آپریشن کو سیورٹی دیکھیں ابھی تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی اگر ان کی جانب سے کوئی دھرنا دینے کا کہا جائے گا یا کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر جو قانون کے مطابق ہے وہی کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی جو ہے رکھنا ڈالے گا امن امان کس روٹی حال کے اندر تو اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کاروائی عمل ملائی دے گی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا ہم لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی ارکان اسمبلی میں آمد کا سلسلہ نہیں جاری ہے میاں نوید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ شاہد رزوی نے بھی ہمیں کیا ہے بہت شکری آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پنجاب اسمبلی ارکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مسلم لکنون کی پارلیمانی پارٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں ارکین اسمبلی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں